اب صورت الانعام شروع ہو رہی ہے تو اس کی اطلاعات جو ہے وہ انشاءاللہ وہ ایک ایک رکوب کر کے کرتے ہیں تو اس میں یہ حجرت سے ایک سر پہلے نازل ہوئی تھی سوائے کچھ چھ آیات اس کے اندر ہیں جو اس کے علاوہ ہیں اور یہ صورت جو ہے اس میں جیسے الحمد سے شروع ہوئی ہے تو قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی سے شروع ہوئی ہیں یعنی پہلے قرآن الحمدللہ تو صورت الفاتحہ بھی صورت الانعام صورت القحاف صورت سبا صورت فاتحہ سب مشروع میں ادلہ کی حمد ہی بیان ہوکے پھر آگئی ہے صورت نازلی من اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هُوَا الَّذِي خَلَقَقُمْ بِنُطِينِ سَمْ بَقَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّا عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَعُونَ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرُوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اسْتُغْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوْ وَلَبِسْتَهْزِئُونَ تو یہاں پہ بھی تحید رسالت آخرت انہی باتوں پہ زیادہ ذکر کیا جائے گا تو اسی کو ہم ساتھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ میں نے کہا کہ الحمد سے شروع ہے تو اللہ کی حمد اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہیں جس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کی اور اندھیرے اور روشنی بنائی اچھا یہاں پہ جعلاء ظلمات ظلمات جمع ہے نور ایک ہے یعنی روشنی ایک ہی ہے اندھیرے یعنی جو وہ ہیں بہت ہیں مطلب ہے کہ غلط کام جو ہے نا کسی نے کسی چیز کو پکڑاوا ہے شرک کی کئی اقسام ہوں لیکن روشنی ایک ہے اس لیے ظلمات جمع ہوئی نور واحد اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی جو لوگ کافر ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں یعنی دیکھیں نا جو کافر ہیں وہ دوسروں کو اللہ کے مدد مقابل اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر یعنی موت اور ایک اور مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شکر سے ہو وہی ایک اللہ جو اسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی اور وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو تو یہاں پہ یہ ساری جو ہے نا دلائلِ توحید ہیں تو پہلی جو توحید ہے یہ خطاب جو ہے مشرقینِ مکہ کو ہے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اس نے کائنات کو پیدا کیا اس نے سورج اور چاند بنائے اور رات دن پیدا کیا اور کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے سورج، چاند، ستارے سب اسی کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں اور ہمیں خود بھی اسی نے پیدا کیا یہ تو وہ ہے اس کے بعد دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے مشرقینِ مکہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ازاد جو اتنی بڑی کائنات کا نظام نہایت اس میں خوبی سے چلا رہی ہے کیا وہ تمہاری ضروریات پوری نہیں کر سکتی اور کیا وہ تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتی جو تم نے یہ بنا لیے لات اور ازاد اور منات اور یہ ہوول اور اس طرح کے جبت بنا کے رکھے میں کیا اللہ تمہاری چیزوں جو تمہاری ضروریات اس کو پورا نہیں کرتا جو تم نے یہ بنا رکھے ہیں ان کا اس بھری کائنات میں کوئی عمل دخل ہے کیا یہ جتنے بوت ہیں کہ ان کا اس کائنات میں کیا وہ انہوں نے اسمان بنایا ہے کیا زمین بنائی ہے یہ انسان کو پیدا کے کیا کیا ہے انہوں نے کس چیز میں ان کا عمل دخل ہے تو انسان کا حق تو یہ تھا کہ اسی خالق کے آگے سجدہ ریز ہوتا اسی سے دعائیں مانگتا جس نے اسے پیدا کیا اور زمین کو پیدا کر کے اس کی تمام ضروریات زندگی اس سے منصرک کر دیں تو پھر آخر یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی اور ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کس سے مٹی سے پھر تمام غزائی ضروریات اسی مٹی سے پوری ہوں پھر مرنے کے بعد بھی تم اسی مٹی میں مل جاؤ گے گویا اس نے تمہیں ایک بے جان چیز سے پیدا کیا اور تمہیں زندگی بخشی پھر اسی طرح زندہ کو بے جان چیز میں مدغم کر دے گا یعنی واپس اسی کے اندر ہو جائے گا پھر کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے اٹھائے گا اور اسی زندگی پر بخشنے پر اور اس آیت میں نے اللہ نے فرمایا اجل مسمہ تمہ قضاء اجلہ و اجل مسمہ تو اس آیت میں لفظ اجل سے مراد انسان کی موت کا وقت ہے اور جو کہ ہر انسان کے لئے قیامت سے صغرہ ہے قضاء اجلہ اور دوسری کے ہے چنانچہ آپ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور اجل مسمہ سے مراد کونسی ہے وہ قیامت کا دین ہے یعنی قیامتِ قبرا جب سب لوگ قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور ان سے باز پرس ہوگی اور ان کا محاصبہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے اور تمام انسانے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اجل یعنی موت آ جائے گی اور پھر وہ وقت مقررہ بھی آئے تھا تو پھر اللہ کے بارے میں پھر تم شک کرتے ہو اسمانوں زمین اور جو کچھ ہے اس کا بھی جانتا ہے اور تمہارے جو چھپیویں چیزیں ہیں اور جو ظاہر کرتے ہو یا جو تم کام کرتے ہو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے یہ جس کے اندر یہ یقین اور عقیدت سٹرونگ ہو جائے اس کے عمل درست ہو جاتے ہیں اور جتنی اس میں کمی ہوتی ہے ہمارے علم میں کہ اللہ تعالیٰ چھپیویں باتوں کو ظاہری باتوں کو یا جو ہم کام کرتے ہیں ہر چیز کو وہ جانتے ہیں ہمارے ظاہر کو باطر کو اور جو بھی عمل ہم کر رہے تھے ہر چیز کو جانتے ہیں اگر یہ ہمیں پتا یعنی ہمارے اندر تک چلی جئے بات تو بہت جلدی تبدیلی آ سکتی اور جس میں نہیں یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے اس کے پھر عمل اس سے مطلب پتہ چلتا ہے عمل سے کہ اس کے اندر ابھی یہ اتنا گیا نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرح سے کوئی نشان نہیں آئی تو وہ اس سے عراض ہی کرتے رہیں چنانچہ بھی ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے جھٹا دیا اور جس کا وہ مزاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی تو یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب حق سے مراد کیا ہے قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلام ہی بالآخر غالب آ کر رہے گا کفار مکہ بالخصوص اس بات کا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی سے کمزور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنٹے یہ فلان غلام اور یہ غلام تو کہتے ہیں یہ کیسے مرتے ہوگا تو مزاق اڑاتے تھے ان کا کہ یہ کمزور لوگ جہاں جن کو کھانے پینے کی چیزیں تک مئی اثر نہیں تو کیسی باتیں یہ مطلب سوچ رہے ہیں تو یہ ان کا تنظیہ ان کے پر باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ جو ہے نا وقت آئے گا اور تم لوگ کو جلد مطلب یہ خبریں مل جائیں گے اور اسی میں ایک پوشیدہ کیا ہے مسلمانوں کی کامیابی کی پیشن گوئی ہے کیونکہ یہ واقع ہے کہ یہ پوری صورت مائسوائے چھ آیات کے جس میں یہ ہے اس سے تین آیتیں اس سے تین آیتیں ساری کی ساری ایک ہی رات میں نازل رہی تھے اس کا زمانہ نازل تقریباً ہجرت تھے ایک سال پہلے کا ہے جبکہ مسلمان انتہائی مشکلات پر فسے ہوئے تھے ان کے اکثر ساتھی حبشا کی طرف ہجرت کر کے وہاں مقیم ہو چکے تھے اور مکہ میں کفار نے مسلمانوں کی زندگی عجیرن بنا رکھی تھے اس وقت قرآن نے جو یہ پیشن گوئی کی تو جنگِ بدر سے ہی وہی ہونا شروع گی اللہ تعالیٰ کہنا کہ یہ خبریں آئیں گی آپ کو پتا چلے گا بھی جلد ہی ان کو یہ خبریں مل جائیں گی جس چیز کا یہ مزاق اڑا رہے تھے تو یہ جیسے جنگِ بدر ہوا ہے مکہ سے مدینہ مسلمان گئے تو پھر ان کو جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہونا شروع ہوگی تاکہ آپ کی زندگی میں اسلام کو پورے عرب پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور قوموں کے عروج و زوال کی وجہ بھی یہی ہے مطلب اس طرح سے کہ مطلب آگے میں یہ جو ٹاپک لے کے جاری ہوں اس میں یہ ہے کہ جیسے قومِ آدھ سمود قومِ نوح آلی فیرون وغیرہ یہ بے شمار ایسی قومیں ہیں جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا تھا وہ تم سے طاقت و زور آور تھے ہر چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو فرمائی دی تھی لیکن ان کو بھی ہلاک کیا وہ نہیں مانے تو وہ آگے جو ٹاپک لے طرح وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کنہ انہوں نے دیکھا یہ مکہ والے جو ہیں جو اس طرح مزاق اڑھاتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا تو یہ قومِ کون سی تھی یہ قومِ سمود آل قومِ نوح آلِ فیرون یہ سارے جو ہیں ان کے باتیں ان کو پتا تھی تو کس طرح تھی ان کے سرزب باغ اور کھیت اور نہریں سب کچھ موجود تھا لیکن جب انہوں نے پغبروں کی تقضیب کی اور کفر نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اپنے قرطوتوں کے وجہ سے پھر انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی اب جس کے آسمان سے بارش اور نہریں ہوں تو وہاں کا کھیتی کا سسٹم کتنا اچھا گا محکمہ زراعت کتنا ایکری کلچر کتنا اچھا ہوگا رچ ہوگا وہاں پہ پھول پودے جو اناج اور فروٹ ایوری تھینگ ان کی بہت اور گرینری خوبصورت ماحول ہوگا یہ اللہ نے ان کو ان سے پہلے والوں کے بارے میں ذکر کیا کہ انہیں خوب دیا مدرارہ ہوتا ہے نا وَأَرْسَلْنَا سَمَا آلَيْهِ مِدْرَارَ خوب بارش برسائی وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِيمِ تو ان کے نیچے نہرے بہتی تھی یہاں پہ ایرگیشن سسٹم اور سارا کچھ بہت کچھ اچھا ہوگا لیکن کیا کیا انہوں نے نہیں مانا ہوگا تو پھر ان کے گناہوں کی پاداشت میں انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیا یاد رکھے کہ جب وہ نہیں مانیں گے ان کو ختم کر کے دوسری قومیں لے آئے گا اور اگر ہم اب یہ نئی بات کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے کیونکہ یہ مطالبہ کرتے تھے نا کبھی کچھ کہ ہم خود دیکھیں یا اس طرح کر کے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جیسے جوابیں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک پیپر یا کچھ بھی پرنٹنگ پیپر بھی ہوتا ان کے اور دیتے آپ وہ ہاتھ لگا کے اس کو ٹچ بھی کر کے دیکھ لیتے تو جن لوگ نے خفر کیا ہے نا یہ ہی کہتے ہیں یہ تو صاف جات ہو اور وہ کہتے ہیں کہ اب نئی بات وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ اور اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا اگر ہم کہتے ہیں اپنی اصل میں یعنی فرشتہ تو آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو تھوڑی دکھایا جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں اس پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا یعنی ایمان تو ایمان بلگئی تھا نا تو جگہ فرشتے اتار کے تمہیں دکھا دینے ہیں تو پھر تو فیصلے ہونے کے لئے فرشتے آئیں گے نا پھر پھر انہیں کچھ بھی محلت نہ مچ دی اور اگر ہم کسی فرشتہ کو پیغمبر بناتے یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں یعنی وہ کیا تھا کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے نا یہ تو کام کر سکتا ہے ہم تو انسان ہیں ہم کیسے کریں جس کو بہانے بنانے وہ بنانے ہی بنانے جس کو نہیں بنانے وہ نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کفر کرتے ہیں وہ انہوں نے پھر بھی یہ کہنا تھا جس میں وہ ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے تھے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں سے مزاق کیا جا چکا ہے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی جاری ہے کہ آپ سے پہلے بھی ان کو ڈیوٹی دی تھی نا جو رسول آئے انہوں نے پیغام دیا لوگوں کو اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کا مزاق اڑایا پھر ان تمسخر یا مزاق کرنے والوں وہ اسی عذاب میں آگیرا جس طرح وہ مزاق اڑایا کرتے تھے فِي الْأَرْضِ ثُمْ مَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ فَتَبَعَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْنِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّقِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَقَافُ إِنْ أَعْصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهِ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَلْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيْءٌ بِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ وَالْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے اوپر جو رحمت ہے اس کو لازم کر لیا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں مگر جو لوگ خسارہ میں رہنا چاہیں وہ امان نہیں لائیں گے رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناوں جس نے اسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے مگر کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں ان لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تصمیم کم کروں اور شرک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوں نیز آپ سے کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈٹتا ہوں اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نہائید کامیابی ہے بہت بڑی سمجھو کامیابی ہے اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو ابھی وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے رودانہ اور خبر رکھنے والا ہے آپ نماز سے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا اب سلام پھیلنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں پہلے دوئے اللہ ہوگا ہے پھر کہتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی روز ہم اپنے آپ کو یہی چیز سمجھاتے ہیں اللہ ہم لا مانع لما آقیت و لا موپی لما منعت و لا دل جد من کل جد اے اللہ تعالیٰ جسے تو عطا کر دے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اور دے نہیں سکتا یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِن فَهُوَ عَلَىٰ تُلِّ شِنْكَ دِن اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے تو وہ دور کرنے والا کون ہے اللہ اللہ کے سبب کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے یہاں ہماری کمی ہے ہمیں کہیں سے کوئی مسئلہ کچھ درپیش ہوتا ہے ہمارا دھیان کچھ اور ہی جاتا ہے اللہ کی طرف نہیں جا رہا تو یہاں یقین رکھیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا کون ہے وہ اللہ کی طرح ہے کوئی نہ کوئی درباروں والے نہ کوئی اور نہ ضمنابط نہ کچھ اور وہ نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قبائیم صرف کبھی خیر ہے اور اگر کوئی مطلب خیر پہنچانا چاہے تو اللہ فَهُوَ عَلَىٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہی جو ہے نا کچھ بھی اللہ سے دعائیں مانگ کے نا تو کہ اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں آپ تو ہر چیز کر سکتے ہیں میرا یہ پرابلم ہے میری یہ مسئلہ ہے یا اللہ تو دور کر دے تکلیف ہے تو یہ دور کر دے یا کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں وہ ہر چیز پر یقین ہے قادر ہے اس چیز کا یقین جتنا ہوگا نا اتنے ہمارے دن کو سکون رہے گا اور اس میں جتنی کمی ہوگی ہم پریشان ہی رہیں گے اس لئے ان قرآن کو جو آیتوں کو پڑھنا ہمارے اندر جو ہے نا اس کو اور زیادہ سٹرونگ کرتا ہے ایمان کو اب آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِّمُ الْخِبِيرِ وہ جو ہے اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے پورا تمام بندوں کے اوپر کیونکہ جب ہمارے دل میں یہ آتا ہے اچھا فلان جگہ ہم نہیں کیے تھے ہو سکتا ہے ہم نے دربار پر چادر نہ چڑھائی ہو ہو سکتا ہے وہ نراضی ہو گئے ہو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آگئی ہو یا فلان نے یہ کر دیا ہو تو اس وجہ سے ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سٹرونگ ہے نا اس لئے ہمارا دھیان اس طرح جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہے وہ حکمت والا بھی ہے وہ خبر بھی رکھتا ہے اب اگر صرف عام لوگوں کو بول دیں کہ چلے آپ نا جگہ چلے جائیں ہم نے ساری جگہ پر کیمرے لگا دی ہیں اور ہر ہر چیز کو ہم واجڈ کریں گے اور ہر مطلب کوئی بھی بات ہوگی ہم پوراں آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گے اور آپ کی ہیلپ بھی کر دیں گے اس کو یقین ہوگا نا اور اگر نہیں یقین ہوگا تو پھر وہ کنفیوز ہوگا اور نہ کوئی صحیح سے عمل کرے گا جس کام کے لیے بھیجا وہ کام بھی صحیح نہیں کرے گا اس لیے یہاں تو ہمارا تو ایمان جو ہے ایمان بلغیب ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن بھیجا ہے اس کے مطابق جو احکمات ہیں جو باتیں وہ ہمیں سمجنی ہے اور اس کی پر عمل کرنا ہمارا ایمان تب ہی مضبوط ہوگا اس کے مطابق ہمارے ایمان صحیح ہوگی اگر ہمارا ایمان کمدور ہوگا تو پھر اس طرح کی ہمارے دل میں باتیں آتی ہی رہیں گے تو اپنے آپ کو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کو مضبوط کر دیں ایمان مطلب ہم کوئی فوت بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک زندہ رکھنا اسلام پر رکھنا اور جب ہمارے وفات دینا تو ہمیں ایمان پر دیں تو زندگی کی ہر سانس میں اور آخر تک اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ پر مضبوطی کے ساتھ ہو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اب اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل ایو شیئن اکبر شہادہ قُل اللہ کہ اب یہ گواہی کے طور پر بھی کہ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے سچی گواہی کس کی ہے آپ کہیں یہ اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ گواہی ہے تو اس بات کو آپ یقین کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں کرتے ایک دفعہ میں ایک پروگرام دے رہی تھی اس میں ڈاکٹر حکیم اور سارے اور مصفتہ کے اور بھی مصفتہ فکر کے باتیں جو کر رہے تھے تو اس میں سے ایک ڈاکٹر نے ہی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ کو یہ رکھتا ہے تو یہ جو ہیں سر اخلاص فلق ناس یہ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ لے اللہ سے پروٹیکشن کی دعا مانگ لے تو اگر کوئی بندہ اس چیز پر بلیب ہی نہیں کرتا تو پھر وہ نہیں کرے گا تو اچھا تو پھر اللہ کو چھوڑ کے پھر آپ کس کے اوپر بلیب کریں گے اس کا مطلب آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں تو پھر کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں بولے کہ یہی سچ ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کس کی گواہی کس کی گواہی جو ہے وہ سب سے مندر بڑھ کر ہے تو پھر خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دوئیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے نیز یہ کہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے یہاں بھی دیکھیں کوئی ایسے لکھا رہا کہ کس کے لی ہے کس کے نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اس سے تمہیں ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو یہ سوالی انداز آیا مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے نعم اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی سچی نہیں ہو سکتا اور یہ قرآن اللہ کے پرسے ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا گواہی پوچھی جا رہی ہے کیا تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں آپ ان سے کہیے میں تو اسی گواہی نہیں دیتا الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بلکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے یقیناً ایسے ظالم پہلا نہیں پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے یومن نحشرہم جمیعان سب کو جمع کیا جائے گا ثم نقول کس کو؟ کس سے کہیں گے؟ لِلَّذِينَ أَشْرَقُو جنہوں نے شرک کیا تھا نا شرک کرنے والے سے پھر پوچھیں گے جب سب جمع ہو جائیں گے نا اَيْنَ شُرَقَعُكُمُ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ شرک کرنے والے سے ہم پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے پھر انہیں کوئی بہانہ میں یہ سر نہ آئے گا اللہ یہ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے اس وقت یہ کہیں گے کہ انکار والاہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَعَلُ اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُوهُمْ جَمِيعًا فَمَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا اَنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ سِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولوا الَّذِينَ كَفَرُوا وإِنْ هَمَكُمْ فإِنْتَ أَسَاطِيرٌ أَوَّلِي وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْسُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُطِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرُدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمَّا كَانُوا يُؤْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ لِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَائِبْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا قُنَّا شُبِتَ تَكْفُورُونَ ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والے سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے پھر انہیں کوئی بہانہ میں یہ اثر نہ آئے گا اللہ یہ کہ یہ کہہ دیں کہ اے اللہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم تو مشریک ہی نہ تھے دیکھئے وہ کیسے اپنے مطلق جھوٹ پکیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا کون میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دنوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں اور ان کے کانوں میں گھرانی ہیں وہ تمام نشانیات دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں رائیں گے حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں اور وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی رکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو حلا کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزر کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹ لائیں اور ایمان لانے والا میں شامل ہو جائیں یہاں بھی دیکھیں وَلَوْ تَرَوْ اِذْ مُقِفُوا عَنَ الْنَّار آگ کے اوپر جب ان کے کھڑا کیا جائے گا لیکن اب اس سے ان کو مقاتل کر کے کہا جا رہے ہیں کہ کاش اب وہ محسوس کر رہے ہیں یا وہ وقت جو وہ دیکھیں کہ اس تو کیا حال ہو گئے ہیں تو بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھیجائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے یہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا ان کیا کہتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے ہم نہیں دوبارہ اٹھائی جائیں گے تو ہمیں اٹھائی نہیں جائے گا کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں یعنی کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا لئی سہادہ بالحق تب وہ کہیں قالو بلا وہ کہیں کہ ہاں کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم بلا ورب بنا ہمارے رب کی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو قد خسروا الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاءتهم الساعة بغتتا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فينا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَا وَهُمْ عَلَى بُهُونِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيهُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ اِلَّا لَعِبُوا وَلَهُمْ وَلَتَّارُ الْآخِرُتُ خَيْرٌ مِنَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الْنَذِيَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتٍ لَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّرَا قَبْلِكَ فَصَبَتْ عَلَى مَنْ كُذِّبُونَ وَأُوفَتْ حَتَّى حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَ مِمَادِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَّ بَإِنْهُ وَرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرْ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعَتَ فَإِنْ إِسْتَطَعَتَ أَنْ تَبْدَغِيَ نَفَاقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَمَعَتْ عَلَى الْهُدَى وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُعْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِنْ بَالِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّغْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ نَاصٌ فَبُكْرًا فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ إِلَّهُ يُغْلِلُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِغَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ اِيَّاہُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ انْشَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تکثیر ہوئی اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیت اور تماشا ہے اور اللہ سے ڈڑنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جاری ہے یہ مکی دور ہے سخت دور تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ آیات عطا کر کر یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ ظالم جو ہے نا آپ کو نہیں جھٹلا رہے دراصل یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ ایک انسان تھے دکھی ہوتے تھے کہ کیس طرح سے یہ کیوں نہیں ملتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پکڑ پکڑ کے ان کو ایسے منتظر چاہتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور یہ وہ ہیں جیسے پتنگی ہوتے ہیں اس کے آگ کے اوپر یا لائٹ کے اوپر جا 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 کے گفتیں ہوں جلتے ہیں تو ان کے اندر وہ محبت تھی کہ یہ بچ جائیں اس چیزے تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ ازائیم یہ ظالم جو ہے اللہ کی آیات کے ساتھ دکھا رہے ہیں آپ کو نہیں جھٹلا رہا سلم تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے یعنی یہ سیم پہلے بھی ہو چکا سب کے ساتھ تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہیں صبر کیا انہیں اضاع بھی دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہمارے مدد آ پہنچے اور اللہ کے کلمات کو کئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس رسولوں کے خبریں تو آ ہی چکی ہیں اور اگر ان کافروں کی بے توجہ آپ پر گناہ وزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا اسمان میں سیڈی لگا کر ان کے پاس کوئی موجزہ لے ہیں تو ایسا کر دیکھیں اور اگر اللہ چاہتا تھا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ کفار کا جو ہی موجزے اور یہ طلب کرتے تھے تو مومنین کا بھی اور مسلمانوں کو اور انہوں بھی سب سمجھ دیل ہوتا تھا کہ شاید کوئی موجزہ آ جائے شاید تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے آگے ان کی جو اندر فیلنگ سے جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک اگر ایسا کر سکتا ہے اگر آپ کوئی مشکل ہو رہا ہے تو آپ خود بھی یہ ٹرائے کر کے دیکھ لیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا اسمان پر سیڈی لگا کر ان کے پاس کوئی موجزہ لیں تو ایسا کر دیکھیں اور دراصل یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں تو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ سناتا بیٹی تھی کہتا تمہیں ہوں سناتا دوسری کو مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے ہیں لیکن غصہ دراصل کفار پر ہی ہے جو مشلقین مکہ ہیں ان پر ہی ہے کہ کوئی بھی کر نہیں سکیں گے ایسا فتا تیہوں بھی آیا تو لے آئی آپ کو نشانی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا مگر یہ اس کی مشیط نہیں ہے اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے لہٰذا آپ نادان مت بنی ہیں تو اب اگر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے انہما یستجیب اللہ دین ایس معون یعنی بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنیں رہے مردہ تو اللہ انہیں روزے قیامت ہی زندہ کرے گا انہی وہ اثر میں زندہ ہوا ایسے زندہ لیکن ان کے دل مردہ ہے پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے رب کی طرح سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ ان سے کہیے موجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں زمین میں جتنے بھی چلنے والی جانور ہیں جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کی انواہ ہیں ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ مطبق کمی نہیں رکھی پھر یہ سب اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے اور جن لوگ نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں گھونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ بھی دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کے گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکار ہوگے بولو اگر تم سچے ہو بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکار ہوگے سچے ہوگے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغدة فإذا هم قبلسون فقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات فهم يصفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغدة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يغسهم العذاب بما كانوا يفتقون قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحايرا إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون جو پیچھ بات چل لی تھی تو اس میں کہ ایک اللہ کے سوا جب مصیبت پڑتی ہے تو ایک اللہ کے علاوة تم کس کو پکارتے ہو؟ تو مشرقین مکہ کے عادت تھی کہ مصیبت کے وقت اور بالخصوص جب ان کا جہاز جو ہے توفان کی زد میں آ جاتا تو پہلے سب سے پہلے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کرتے جب وہ مصیبت نہ ٹکتی اور موت سامنے کھڑی نظار نہیں رکھتی تو کہتے کہ اب صرف ایک اللہ کو پکارو ان کی اسی عادت کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے اور ایک انسان کو ہدایت کی رہا پانے کے لئے یہی ایک بات کافی ہے تو یہ ان کا ایک روٹین معاملہ تھا چنانچہ فتح مکہ کے بعد اقرمان بن ابو جہل جو ہے اس خیال سے مکہ سے باہر کھڑا ہوا کہ کہیں جو مفتوح لوگ ہیں نا ان سے مفتوحین سے پتہ نہیں کیسا سلوک کیا جائے یعنی یہ سارے جو جیت کر آئیں تو مجھ سے ان سے کیسا سلوک کریں تو وہاں سے باہر کے مکہ سے جدہ پہنچے اور وہاں سے کشتی پر سوار ہو کر حبشہ گرا لیں راستے میں پھر کشتی توفان میں گھر گئی تو مشرکوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنی دیوی دیو تاں کو پکارنا شروع کر دیا توفان بڑھتا گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کشتی اب دوبی کے دوبی تو اب اس وقت جو ہے اس میں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے تو کہتے ہیں تو یہی تو وہ وہاں پر بھی یہی کہہ رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی بات تو کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ سارے لگے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے ایک اللہ کو پکارنا ہے تو پھر ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر میں بچ گیا تو انشاءاللہ پھر جا کے وہ مسلمان ہو تو واقعی وہ بات میں مسلمان ہو گئے تھے اب آگے چلتے ہیں آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں پھر جب لوگوں نے وہ نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبلا کر دیا تاکہ وہ عجزی سے دعا کریں پھر جب ان پر ہمارا عذاب آئیت وہ کیوں نہ گرگڑائے مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دی پھر جب انہوں نے وہ رسیت بھولا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحال خوشحالی کے تمام دروازے کھول دی یہاں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانت پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے تو اس سے کیا بدل چلا تکلیف ہو یا خوشحالی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کی نعمت ہے یا اگر تکلیف ہے تو بھی کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو تب تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہی حقہ کے مسائل ہوں گے تو مصیبت میں کہہ تب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اگر نعمت ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یہ ہمیں اس سے میسیج ملتا ہے تو آگے سے یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانت پکڑ لیا وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے اس طرح ان ظالموں کی جڑکار دی گئی اور ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ایسے ظالموں کو نست و نابود کر دیا آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلم کر لے اور تمہاری دلوں پر مہر لگا دیں تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے دیکھئے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ مو موڑ جاتے ہیں آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یہ علانیاں آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی حلاق ہوگا اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے اور جن لوگ نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کے نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی آگے ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے آپ ان سے پوچھئے کیا نہ بھی نہ اور بھی نہ یعنی ایک دیکھ سکتا ہو اور ایک نہیں دیکھ سکتا کیا برابر ہو سکتے ہیں پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے خافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع ولا شفیع لعلهم يتقون ولا تطرد الذین ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِمْ مِن شَيْءٍ وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِن شَيْءٍ فَتَقُرُدَهُمْ فَتَقُرُدَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصْقِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْجْرِيمِ وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈر آئی ہے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حماجی اور نہ سپاشی ہوگا اسی طرح شاید وہ پرحیزگر بن جائیں اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجئے ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہیں لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو بے انصاف میں شمار ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے قریشی استردار جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو غریب اور حصہ کے بیٹھے ہیں ان کو ہٹائیں تو تب ہم جا کے آکے بیٹھیں گے بعض موززین جو ہے قریش ہے جن میں یہ اقرعہ اور آئین یہ مطلب بہت سے بلخصوص یہ لوگ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہنے لگے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کو جیت ہو چاہتا ہے مگر آپ کے جو گلد جو لوگ ہیں یہ حقیق قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم جھجک محسوس کرتے ہیں الوہتہ اگر آپ انہیں اپنے مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں آپ کیونکہ ان بڑے بڑے قریشیوں کے مان لانے پر بڑے قریش تھے لہٰذا دل میں کوئی ایسی ترکیب سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیت ناظر ہو گئی جیسا کہ یہ بھی اوپر وہ تھا کہ ان کو مت ہٹ آئیے ایک حدیث میں سعید بن سعید بن ابی وقیاس فرماتے ہیں کہ ہم چھے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کا اپنے مجلس سے نکال دیجی تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں وہ چھے آدمی یہ تھے وہ کہتے ہیں میں خود تھے ساتھ جو ہیں وہ خود بھی تھے عبداللہ بن مسعود تھے مزہر کا ایک آدمی اور بلال اور دو آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا مطلب وہ صحابی نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ آئے ناظر کر دی کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرنا اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو دور کیا تو تم بے انصافوں میں فتح کونہ من افض والی ظالموں میں شمار ہو جائے گا اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو ازمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے حسان کیا ہے دیکھو کیا اللہ تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہمارے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو دیکھو اللہ تعالی طریقہ سکھا رہے کہ جو آپ کے ساتھی ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کو آکے کہیں وہ جب آپ کے پاس ہیں تو کہیں سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لاعلمی سے کوئی برا کام کر بیٹھیں جس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقین اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اسی طرح ہم نے اپنے حکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بلکل نمائی ہو جائے یہاں پہ یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ان کے ذہن میں یہ جو وہی تھو نا اسلام لانے سے پہلے یہ جو مسلم تھے ان سے کچھ اگر کچھ گلتیاں بھی ہوئی تھی تو زمانہ جاہریت میں کچھ ایسے بھی تھے لیکن مخالفین اسلام انہیں ان کے سابقا جو عمال تھے نا اس پر تانے دینے سے باز نہیں آتے تھے اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دیں اور کہیں کہ آپ کا پروردگار بڑا رحیم ہے غفور ہے جو شخص اسلام لے کر آ گیا ہے توبہ کر کے اصلاح کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یہ اسی سے مطلق تھا یہاں ایک صحابی ہے سعید خدری اب وہ سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی حساب کا تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض دس تنے کے سات سو تک نیکیاں لکھی جائیں گی اور برائی کے عوض ایک ہی برائی لکھی جائیں گی اللہ یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے تو یہ اس کے بارے میں آیت آئیت قل انی نهید ان اعبدالذین تدعون دون اللہ قل لا اتبع اهوام اکم قد ضللت اذا وما انت اهتدین قل انی على بینتی من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله یقص الحق یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضی الامر بينی وبینكم والله اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ویعلم ما في البذل والبحر وما تسقط وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا غطب ولا غطب ولا یابس إلا في كتاب وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِقُضِي لِقُضَا ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِقُضِي لِقُضَا أَجَلُمْ كُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَعْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت ہوں جنہیں اللہ کی سوا تم پکار دے ہو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تب تو میں بہہ گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو یعنی کہ عذاب کی وہ میرے پاس نہیں ہے حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور وہی بہت فیصلہ کرنے والا ہے آپ ان سے کہیے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کے مطالق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تو یہاں پر غیب کی چابیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے یعنی قیامت کب آئے گی نمبر ایک وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے نیز کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا اور باخبر ہے یہ اللہ تعالی نے یہ علم جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں دیا یہ مفاتح اللہ غیب ہے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور تر اور خوشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے پھر دوسرے دن جس میں روح بھیج کر تمہیں پھر کھڑا کر دیتا ہے کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت تک جو ہے تمہاری وہ پوری کر دی جائے پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے یہاں پر اللہ تعالی فرما رہے ہیں تو جو تمہاری رات کو یہ نہیں ہے کہ نین سے جو ہے اس کو بھی وفات کا اس میں سے ایک موت کا وہ اس کی طرف تشبیح دی گئی تو اس لئے ہم جب سوتے ہیں تو سوتے ہیں دعا کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے ہم سوتے ہیں اور تیرے نام سے اٹھتے ہیں ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں لیکن اس میں امات آتا ہے یعنی اس میں لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یعنی ہم تیرے نام سے یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ لفظ نہیں ترجمہ کیا ہے تو مرتا ہوں یا مرتی ہوں اور زندہ ہوتی ہوں تو یہ وہ جو ہے اس کا نیند بھی ایک موت کی اکو ہے تو اس لئے جب سو کر بھی اٹھتے ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دوبارہ اٹھایا اور ہمیں اپنا ذکر کرنے کا موقع دیا